اب خبر انٹرٹینمنٹ ورلڈ کی آخر ایسا کیا ہوا کہ راکھی کو شائر بننے پر مجبور کر دیا کیا راکھی عادل کو بھولان نہیں پا رہی ہیں اور عادل سے بچھڑنے کا درد ایسا کہ انہیں شائر بنا دیا لپورٹ میں دیکھئے راکھی کے ڈر اور ان کے شائرانہ اندازت کو آخر شیروش شائری کی بہتشاہ میں راکھی کسے اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں جو تنہائی میں رب سے صرف تمہاری باتیں کرتی تھی تم نہیں جانتے تم نے کس پاگل لڑکی کو کھو دیا میں صرف اس کے لیے ہی دعا مانگتی تھا اور تم نہیں جانتے تم نے کس پاگل لڑکی کو کھو دیا وقت تمہارا بھی آئے گا بس تم اتیاس دوہرا رہے ہو دل ٹوٹنے پر شائر بننے کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی لیکن آج دیکھ بھی لیجی شادی کی ٹوٹتے ہی راکھی ساون تب شائر بن گئی ہے اور پیار میں خائل شائری لکھ رہی ہے ساتھی پڑ بھی رہی ہے یقین نہیں ہوتا تو آپ خود ہی سن لیجی تم نبھا نہیں پائے وہ الگ بات ہے لیکن تم نے وعدے بڑے کمال کے کیے تھے تمہیں لگتے ہیں میں بہت درد میں ہوں کیا راکھی ساونت ابھی بھی آدل کو بھولا نہیں پائی ہے کیا راکھی صرف باہر سے ہی خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ اندر سے وہ ٹوٹ چکی ہے راکھی کی شائر یہ بتا رہی ہے کہ وہ ابھی بھی آدل کے پیار کو بھول نہیں پائی ہے تبھی تو دل کا درد شبت بن کر زبان سے باہر آ رہا ہے گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر جو ہو چکا اس کی فریاد نہ کر جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر نہ کر اور آج کی ہسی کو برباد نہ کر واوا تو بولو واوا تو بول دو یار ہسی یہ نگڑائی لے کر بگ باؤس کی لڑائی تک راکھی جب جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو راکھی لوگوں کو کئی ایسے مرچ مسالے دے کر چلی جاتی ہیں جسے لوگ سننا بھی پسند کرتے ہیں اور دیکھنا بھی راکھی کا کانٹروورسی کا پٹارہ جب کھلتا ہے تو لوگ ہز ہز کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس بار راکھی کا دل ایسا گھائل ہوا کہ ان کا ایموشن شائری کے روپ میں باہر آ رہا ہے ڈراما کوئین راکھی ساونت آئے دن اپنے ڈرامو سے لائم لائٹ میں بنی رہتی ہیں راکھی میڈیا کے سامنے ایسے ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی لیکن ان کے زبان سے نکلی شائری یہ بتا رہی ہے کہ راکھی ابھی نہ تو آدل اور نہ ہی ان کے دھوکے کو بھلا پائی ہے آدل کے دھوکے کے بعد اب راکھی نے ڈیواؤس مانگا ہے راکھی نے کھلاسہ کیا ہے کہ جیل سے آدل نے انہیں فون کیا تھا اور راکھی نے فون پر ہی آدل سے تلاک دینے کی مانگ کر ڈالی لیکن آدل تلاک نہ دے کر راکھی سے مافی مانگ رہا ہے اب راکھی ساون نے آدل پر جان سے خطرے کا آروپ لگایا ہے پچھلے کافے سمجھ سے ان کے پتی آدل خان دورانی جیل کے سلاکھوں کے پیچھے بند ہے وہیں راکھی بھی اپنے لائف میں آگے بڑھ چکی ہے حالانکہ آئے دن ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے جس سے وہ سرکھیوں میں آہی جاتی ہیں تیم نیوز نیشن